بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ہجرت حبشہ ہجرت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا گھر پر چھوڑ کر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا وہ جو ہے وہ ہجرت کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم جو ہے وہ ہجرت حبشہ پڑھیں گے ہجرت حبشہ وہ ہجرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی تو کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی تھی پہلے میں ریڈنگ کروں گے اس کے بعد ہم سوال جواب کی طرف آئیں گے نبوت کے اعلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو توحید کا پیغام سنایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے ٹھیک ہے جب نبوت کا اعلان ہوا جب وحید کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد جو ہے ذو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مننے کا پیغام جب دینا شروع کیا تو جو وہاں کے لوگ تھے کفار جو تھے مکہ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے ٹھیک ہے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ جو ہے وہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے بلکہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی جو ہے ان کے ظلموں ستم کا شکار ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا امیہ بن خلف تھا وہ آپ پر بہت ظلم کرتا تھا حضرت بلال کے بارے میں آپ سب بھی کو پتا ہے کہ وہ خبشی غلام تھے لیکن یہ کہ وہ آزان بہت اچھی دیا کرتے تھے تو جیسی حضرت بلال نے اسلام کو بھول کیا تو جو ان کا آقا تھا امیہ بن خلف وہ آپ پر ظلم کرتا تھا وہ آپ رضی اللہ عنہ کو کہتا تھا کہ ایک اللہ کا ماننا چھوڑ دو لیکن آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے آہد آہد ہی نکلتا تھا کہ وہ جیسی حضرت بلال مسلمان ہوئے تو جو ان کا آقا تھا وہ ظلم کرنا شروع ہو گیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے وہ ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو تو لیکن جو حضرت بلال کا ایمان اتنا پختا تھا وہ پھر بھی ان کی زبان سے آہد 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 ہوتا ہے ایک 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 کہی جو ہے وہ آہد آہد ہی کہتے تھے بلاخر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو خرید کر عزاد کر دیا اسی طرح حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو قبول اسلام کی وجہ سے بہت علم برداشت کرنا پڑے ایک صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر وہ اور ان کے جو والدین تھے ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو بھی بہت زیادہ ظلم برداشت کرنا پڑا ابو جاہل آپ کو پتہ یہ ایک بہت بڑا کفار کا جو ہے وہ سردار تھا ابو جاہل نے انہیں سخت دھو میں پتریلی زمین پر لٹا کر سخت سزائیں دیتا تھا حضرت یاسر ابو جاہل کی دلم کی وجہ سے شہید ہو گیا ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جاہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا ان کے علاوہ حضرت خباب بن علارت رضی اللہ عنہ وہ بھی مشرقین کے ظلم کا نشانہ بنے مشرقین انہیں اور اسلام قبول کرنے والے دیگر غریب مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے سزائے دیتے تھے ٹھیک ہے ان کا کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو تکالیف دیتے تھے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کر دوبارہ سے جو ہے وہ مشرقین میں شامل ہو جائیں لیکن یہ سب لوگ ثابت قدم رہے اور اسلام کا دامان سے پابستہ رہے اتنے ظلم بغیرہ پرداشت کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کا ایمان اتنا زیادہ پختہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام ہی کوئی اپنا مذہب بنائے رکھا اور کفار میں شامل نہیں ہوئے آگے ہے ہجرت حبشا کفار کی ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ میں مسلمانوں کا رہنا دشوار ہو گیا ٹھیک ہے جب دیکھا گیا کہ کفار جو ہیں وہ حد سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے دشوار ہونا ہوتا ہے مشکل ہونا کفار کی ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں مسلمانوں نے حبشا کی جانب دو مرتبہ ہجرت کی ٹھیک ہے حبشا جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے تو وہاں پر جب کفار کا ظلم و ستم زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں نے حبشا کی طرف دو طفعہ ہجرت کی دو دفعہ ہجرت کی مطلب میں نے آپ کو پہلی ایکسپلین کر دیا ہجرت کا مطلب ہے کہ اسلام کی خاطر اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہونا ہجرت کا مفہوم اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آباد ہونا ہے اسلام میں ہجرت سے مراجعہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا علاقہ یا وطن اس لیے چھوڑ دینا کہ وہاں ان کا رہنا مشکل ہو گیا ہو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کی اجادت دے دی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جہاں پہ مکہ میں مسلمانوں کو رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے کی اجادت دی حبشہ کی طرح حبشہ کی جانے دو مرتبہ ہجرت کی گئی پہلی حجرت نبوت کے پانچمیں سال ہوئی ٹھیک ہے جیسی نبوت کے علانے ہو اس کے پانچمیں سال پہلی حجرت کی گئے مسلمان حبشہ میں ہم نے سکون سے رہنے لگے کچھ عرصے بعد یہ خبر پھیل گی کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا یہ سن کر مسلمان حبشہ سے مکہ واپس آکے یہاں آکر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی ٹھیک ہے مسلمان وہاں سے کافی سکون سے رہ رہے تھے تو کسی نے اب آپ پھلا دی کہ مکہ والے جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا جیسی مسلمانوں نے سنا کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ وہاں سے واپس آگیا یہ سن کر مسلمان حبشہ سے مکہ واپس آگئے یہاں آکر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اب کفار مکہ نے مسلمانوں پر مزید علموں سے تم کرنا شروع کر دیئے چنانچہ نبوت کے چھٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی جانب حجرت کرنے کی اجادت دی چونکہ وہ بات جھوٹی تھی تو جیسی مسلمان آئے تو کفار مکہ نے مسلمانوں پر دوبارہ ظلم کرنا شروع کر دیئے تو اس کے نبوت کے جو چھٹے سال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حجرت کرنے کی مسلمانوں کو اجادت دے دی جب کفار مکہ کو مسلمانوں کے حبشہ جانے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے اپنے قاسد حبشہ بھیجے قاسد دوتے مطلب پیغام لے کے جانے والے تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ لاسکے ٹھیک ہے انہوں نے جو کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ دوبارہ حبشہ کی طرف حجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے قاسد بھیجے تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ مکہ جو ہے وہ واپس لاسکیں اور وہ ان پر ظلم کر سکیں اس وقت حبشہ پر نجاشی کی حکومت تھی جو عیسائیت کا ماننے والا تھا عیسائیت کا مطلب عیسائی تھا وہ نہیت عادل سخی و رحم دل بادشاہ تھا قریش نے جو وقت بھیجا وہ نجاشی کی دوبارہ میں حاضر ہوا اور بتایا کہ اے بادشاہ ہمارے کچھ نادان و جوان آپ کے ملک میں آگے ہیں اور انہوں نے ایک نئے دین اختیار کر لیا آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں ٹھیک ہے جو وہاں کا اس ٹائم بادشاہ تھا وہ چونکہ عیسائیت تو تھا ہی لیکن وہ کافی جو ہے انصاف پسند عادل ہوتا ہے انصاف کرنے والا سخی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کنجوس نہ ہو اور رحم دل بادشاہ تھا تو جیسی ہی جو قاسد ہیں انہوں نے نجاشی سے درخواست کی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کے آپ کی ملک میں آگئے ہیں تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا بھیجا جب مسلمان دربار میں آئے تو نجاشی نے پوچھا تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ذات بھائی یہ حضرت جعفر تیار نے جواب دیا چچہ ذات بھائی ہوتا ہے جو چچہ کا بیٹا ہو اے بادشاہ ہم جاہل تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اس دوران اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جس کی سچائی اور امانت کے بارے میں ہم سب جانتے تھے اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجہ چھوڑنے کو کہا ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی اس بات پر ہماری قوم ہم پر ظلم کرنے لگی تاکہ ہم دوبارہ گمراہ ہو جائیں ہم ظلموں ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں ہم میں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا انہوں نے یہ ساری باتیں نجاشی کے سامنے کہیں اس کے بعد انہوں نے سور مریم کی چند اجاب اس کی تلاوت کی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا نجاشی یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ یقین ہے یہ کلام بھی اس کی طرف سے ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نادل فرمائی ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نادل فرمائی تھی تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اس کے بعد نجاشی نے قریش کے قاسدوں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے عوالے نہیں کروں گا چنانچہ قریش کے قاسد ناکام ہو کر واپس آگئے حق کے راستے پر چلنے سے مشکلات تو ضرور پیش آتی ہیں مگر جو لوگ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں حقیقی کامیابی انہی کو ملتی ہے آگے ہیں جی سوال جواب مدجہ زہل سوالات کے مختصر جواب لکھئے کفار کی ظلم و ستم کا شکار ہونے والے چند صحابہ کے نام لکھیں کفار کی ظلم و ستم کا شکار ہونے والے چند صحابہ مدجہ زہل ہیں کون کون سے ہیں جی حضرت بلال حضرت امار بن یاسد حضرت خباب بن علارت مسلمان پہلی حجرت حفشہ کے بعد واپس مکہ کیوں آگئے پہلی حجرت حفشہ نبوت کے پانچمیں سال ہوئی مسلمان حفشہ میں امن و سکون سے رہنے لگے کچھ عرصے بعد یہ خبر پھیل گئے کہ مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیا یہ سن کر مسلمان حفشہ سے مکہ واپس آگئے سوال نمبر تین ہے نجاشی نے مسلمانوں سے کیا پوچھا نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا بھیجا جب مسلمان دربار میں آئے تو نجاشی نے پوچھا تم نے کون سے دین اختیار کیا ہے نجاشی نے قریش کے قاصدوں سے کیا کہا نجاشی نے قریش کے قاصدوں سے کہا کہ تم واپس چلے جو اللہ کے قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا آگے سوال ہے مدد جزائر سوالات کی تفصیلی جواب دیں سوال نمبر ایک ہے حضرت جعفر تین نے نجاشی کو جو جواب دیا اسے مختصرا بیان کریں تو یہ میں نے آپ کے لئے تھوڑا سا مختصر کر کے لکھا ہے حضرت جعفر تین نے نجاشی کو جواب دیا اے بس شاہ ہم جاہل تھے اور بتو کی پوجہ کرتے تھے اے ذران اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا اس نے ہمیں بتو کی پوجہ چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا تو ہماری قوم ہم پر ظلم کرنے لگی ہم ظلموں سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا اگلی سوال ہے فار مکہ کے قاصدوں نے نجاشی سے کیا درخواست کی کفار مکہ کے قاصدوں نے نجاشی کے درمیان میں حاضر ہو کر کہا کہ اے بس شاہ ہمارے کچھ نادان اور جوان آپ کے ملک میں آگے ہیں اور انہوں نے ایک نئے دن اختیار کر لیا ہے آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں آگے ہے جی نیچے دیئے گے فکرات مکمل کیجئے نمبر ایک ہے پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے ڈائش سال میں ہوئی پانچ میں سال میں ہوئی حضرت ڈائش کا آقا امیہ بن خلف تھا حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اے بس شاہ ہم جاہل تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور ہر طرح کی ڈائش میں مبتلا تھے برائیوں میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا جس کی ڈائش اور امانت کے بارے میں ہم سب جانتے تھے سچائی کے بارے میں ہم سب اگلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کیجئے نمبر ایک ہے ہجرت حبشہ کتنی مرتبہ ہوئی الف دو بے تین جیم چار دال پانچ تو الف دو نجاشی بس شاہ تھا الف عرب کا بے مصر کا جیم عراق کا دال حبشہ کا تو اس کا جواب دال ہوگا حبشہ کا حضرت جعفر تیار نے نجاشی کی سامنے آجات تلاوت کی کونسی سورے بکرہ سورے نار سورے مدسر سورے مریم تو دال ہوگا سورے مریم کی آجات حضرت بلال کو خرید کر ازاد کر دیا کس نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی تو یہ الف ہوگا حضرت ابو بکر صدیق آپ نے یہ محرودی سوال بک پر ہی حل کرنے اور دوسرے سوال جواب لکھ کر مجھے فرور کر دیں